اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم بمدین آج 28 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہے لیکن اسرائیل کی غاصبیں سہیونی یہودی فوجیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہیں یہودیوں کی سرش میں داخل ہے غداری کرنا یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر بتایا ہے کہ کیسے یہ وعدہ خلافی کرتے رہے آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے اندر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے ان نے مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے وعدہ خلافی کی اور چھپکے سے مشرقین مکہ ان کا ساتھ دیا بقائدہ یہ پورا واقعہ صیرت میں احادیث میں موجود ہے تو یہودیوں کی سرش میں داخل ہے غداری کرنا دھوکہ دہی کرنا وعدہ خلافی کرنا آپ کو معلوم ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غزہ کی چوبیس روزہ زمینی جنگ میں جو مسلمان شار سلاہ الدین یعنی سڑک سلاہ الدین کے نام سے جو بڑی مشہور سڑک ہے اسرائیلی یہودی فوجیں کہتی تھی یہاں سے لوگ جا سکتے ہیں یہ راستہ پور امن ہے ہم نے چھ سات گھنٹوں کے لیے یہاں کاروائی نہیں کرنی ہے جتنے شمالی غزہ کے لوگ ہیں وہ یہاں سے گزر کر چلے جائیں لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر فائرنگ کر دی جاتی تھی بمباری کر دی جاتی تھی کتنی لاشیں ہیں جو شار سلاہ الدین ایوبی سے ملی ہیں اور اس سڑک پر یہودیوں نے غدر کیا دھوکہ دہی کی اور مسلمانوں کو نخصان پہنچا ہے اب میں آپ کے سامنے جو آج کی بڑی بریکنگ نیوز رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالاتیں کس طرف جا رہے ہیں اسلام کے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب تک مسلمان طاقت میں ہیں ہم کبھی حاوی نہیں رہیں گے ہمارے لیے مسئلہ ہے اس لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپیہ ہوتے ہیں اب ہوا کیا ہے ابو عبیدہ جو حماس کے ترجمان ہیں کتائب القسام اسکریونگ ہے جو حماس کا اس کے ترجمان ہیں ان کا تازہ ترین بیان میرے سامنے ہے جو آج انہوں نے نشر کیا ہے انہوں نے لکھا ابو عبیدہ نے لکھا کہ نتیجہ لخرق واضح من قبل العدوف لاتفاق التہدیع شمال قطاع غزہ اليوم کہ آج دشمن یہودی فوج نے واضح طور پر شمالی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے حدث احتقاق میدانی و تعامل مجاہدون معاہد الخرق کہ میدان جنگ میں جو بددیانتی کی ہے یہودیوں نے ہمارے مجاہدین نے اس سے غدر کا دھوکہ دہی کا جواب دیے ہے انہوں نے کہا کہ کہ ہم جنگ بندی معاہدے پر عمل درامت کر رہے ہیں لیکن دشمن نہیں کر رہا ہے ہم سالسی کرنے والے جو وسطہ ہیں یعنی سالس ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہودی فوج پر پریشہ ڈالیں کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کرے تمام شکوں پر عمل کرے اور زمینی طور پر بھی اور آسمانی طور پر بھی جو جاسوسی ہیں یا ڈرون کاروائیاں ہیں ان کو بند کرے یہ ابو بیدہ کا ہماس کے ترجمان کا جو تازہ ترین بیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب میں آپ کے سامنے جو اسرائیلی فوج کا ترجمان ہے دانیال حغاری اس کا یہ بیان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے کہا کہ پچھلے ایک گھنٹے کے دوران تین دھماکے ہوئے ہیں جو مختلف شمالی غزہ کے علاقوں میں ہوئے ہیں IDF یعنی اسرائیلی دیفنس فورسز کے قریب انہوں نے کہا کہ کہ یہ جنگ بندی معایت ہے اس کی خلاف ورزی ہے کہ ایک جگہ پر تو مجاہدین نے ہمارے فوجیوں پر گولیاں بھی چلائی ہیں یہ اسرائیلی یہودی فوج کا ترجمان کہتا ہے اس نے کہا کہ جس کی وجہ سے یعنی جو مجاہدین نے کاروائیاں کی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جنگجو زخمی ہوئے ہیں لیکن معمولی زخمی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے فائرنگ کی تھی ہم نے ان کو جواب بھی دیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان بوت کیسز کہ ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں یعنی اسرائیلی یہودی فوج کی ترجمان کہتا ہے کہ مجاہدین نے ہم پر حملہ کیا ہے ہم غاموش رہے ہیں ہم نے صرف جواب دیا ہے معمولی سا لیکن ہم جنگبندی معاہدے پر عمل کر رہے ہیں لیکن مجاہدین نہیں کر رہے ہیں ایک اور اسرائیلی فوج کی جانب سے نشن ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہماس مجاہدین نے ہمارے اوپر ہینڈ گرڈن بم پھینکے ہیں فدائی حملہ کیا ہے کوئی ایسے بم پھینکے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں روستان پہنچا ہے پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ غدار اسرائیل ہیں دھوکے باز اسرائیل ہیں ہماس نہیں ہے ہماس اپنے وعدے کے مطابق جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں یہودیوں کے جو قیدی ہماس کے قبضے سے رہا ہوئے ہیں انہوں نے خود کہا کہ جتنا اچھا سلوک ہے جتنا ہمارے ساتھ بہترین اور خیرخائی کا سلوک ہماس نے کیا ہے اتنا ہم سے کبھی اپنی حکومت نے نہیں کیا ہے بھارہ نسیل اکرام اب جنگبندی معاہدے کی یہ دوسری بڑی خلاف ورزی ہے میرے سامنے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے خان یونس جو غزہ کا جنوبی علاقہ ہے وہاں پر بھی آج ڈرون جاسوس جہازوں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں خان یونس کے علاقے میں اسرائیل نے معاہدہ کیا تھا کہ غزہ کے جنوب میں مکمل طور پر جاسوس ڈرون تیاروں کی پروازیں رکیں گی اور غزہ کے شمالے حصوں میں تقریباً روزانہ صبح دس بجے سے شام چار بجے تک پروازیں رکیں گے ڈرون تیاروں کی اور کوئی لڑائی نہیں ہوگی لیکن یہودی فوجیں لڑائی کر رہی ہیں اور آج انہوں نے بددیانتی کی ہے ایک اور خبر سننیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کس طرح سے غدر کر رہا ہے یہ میرے سامنے اسرائیلی جو آرمی چیف ہے اس کا یہ بیان موجود ہے اسرائیلی آرمی چیف کا یہ بیان ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ نستغل ایام الہدنا للاستعداد ووضع الخطت لستکمال القتال من اجل تفقیق حماس کہ یہ جو جنگ بندی کے ایام ہیں ہم ان میں تیاری کر رہے ہیں ہم پلاننگ کر رہے ہیں منصوبے بنا رہے ہیں کہ حماس کو کیسے ختم کرنے ہیں ہم نے حماس کے خلاف دوبارہ سے جنگ کرنی ہے اور حماس کو ختم کرنے کے منصوبے ہم نے بنا لی ہیں رئیس ارکان الجیش الاسرائیلی نے یہ بھی کہا ہے کہ حریصون علا عودتی سکان الشمال الا وضع امن افضل واکثر استقرار کہ ہم نے شمال کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں اور ہم وہاں پر امن و امان کے لیے کوشہ ہیں رئیس ارکان الجیش الاسرائیلی نے یہ بھی کہا ہے کہ الجیش و شعبت الاستخبارات فشلوا فی الساب من اکتوبر ولیکن یجیب اللہ ننشغل بی ذال اکلان کہ جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے اعتراف کیا کہ سات اکتوبر کو جب حماس مجاہدین نے ہم پر حملہ کیا تو وہ ہماری بدترین ناکامی تھی انٹیلیجنس فیلئر تھا اور ہماری خفیہ ایجنسیاں اسرائیل کے اوپر ہونے والے سات اکتوبر کے حملے کو بروقت نہ بھاپ سکی اور نہ جواب دے سکی لیکن اب ہم خاموش نہیں رہیں گے اور اب ہم حماس کو کوئی حملہ نہیں کرنے دیں گے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے شمال میں ہزبولہ سے لڑنے کے لیے بھی تیاریاں کر رکھی ہیں تو یہ ہے اسرائیلی آرمی چیف کا تازہ ترین آج کا بیان جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل غزہ پر حملے کی دوبارہ پلاننگ کر رہا ہے تیاری کر رہا ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر سن لیجئے امریکہ کے ایک خفیہ امریکہ کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں اوفیشل ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اب جو اسرائیلی پلان ہے جنوب کی طرف وہ بڑا مختلف ہے پہلے سے اس نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے جنوبی حصوں میں آپریشن کرے گا لیکن وہ کام نہیں کرے گا جو غزہ کے شمال میں کیا ہے یعنی اس طرح سے اندازند وحشیانہ مماری نہیں کرے گا لیکن غزہ کے جنوبی علاقوں میں اسرائیل نے آپریشن ضرور کرنا ہے ہماس کو ختم کرنے کے لیے یہ امریکہ کے بڑے اہددار نے یہ میڈیا کو بتایا ہے تو اس وقت ناظرین اکرام اسرائیل غزہ سے اپنے قیدیوں کو رہا کروانے کی کوشش تو کر رہا ہے یعنی قیدیوں کو رہا کروا رہا ہے جنگ بندی کے معاہدے ایک دن جنگ بندی ہوگی اور ایک دن کے بدلے ہماس جو ہے وہ کم سے کم دس یہودی قیدی رہا کرے گا بدلے میں اسرائیل تین تیس یہودی قیدی رہا کرے گا یہ معاہدہ ہے لیکن آج جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی ہے اور اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم غزہ پر دوبارہ حملہ کریں گے جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہودی کیا سوچ رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیویلیمنٹ ہے کہ مدیر سی آئیے وصل الى قطر لیاقد اجتماعات لتوصل لصفقہ موسعہ بین اسرائیل و حماس کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئیے کے جو چیف ہے ویلیم برنس ان کا نام ہے انہیں آج دورہ کیا ہے قطر کا اور یہ دورہ قطر سی آئیے کے چیف کا جنگ بندی معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے ہوا ہے اور حماس اور اسرائیل کی درمیان مستقل معاملات کو حل اور سیٹلمنٹ کرنے کے لئے ہوا ہے رپورٹ کے مطابق ویلیم برنس نے یضغت علا حماس و اسرائیل لتوسع مفاوضاتہما کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئیے نے کہا ہے سی آئیے کے چیف نے پریشہ ڈالے ہیں حماس پر اور اسرائیل پر کہ جنگ بندی کے معاہدے کو توسیدو اور قیدیوں کی رہائی کرواؤ اور چاہے قیدی عام ہیں یا پھر فوجی ہیں ان کو بھی رہا کرو یعنی سی آئیے کے چیف نے اسرائیل پر اور حماس پر دونوں پر پریشہ ڈالے ہیں والس جنرل کی رپورٹ کے مطابق جو سی آئیے کے چیف ہے اس نے تطری حکام سے اسرائیلی حکام سے مصری حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور غزہ کی جنگ بندی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کے فیوچر کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا ہے یہ ناظرین اکرام ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور جیسے کہ میں نے پچھلے بھی لاغ میں بتایا تھا کہ قطر کے اوفیشل کا ایک آج جہاز پہنچا ہے تلبیب میں اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک اور بڑی خبر میرے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل سے موساد ایجنسی کا جو چیف ہے وہ اپنے وفد کے ہمراک قطر پہنچا ہے اور اس نے حماس سے بقاعدہ ملاقاتیں کی ہیں یعنی حماس اور اسرائیلی حکام میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سی آئیے کا چیف بھی قطر میں بیٹھا ہوا ہے تو اب حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں امریکی سی آئیے کا جو چیف ہے یہ حماس سے ملاقات کر رہا ہے اور موساد ایجنسی کا جو چیف ہے وہ حماس سے باستوں کے ذریعے سے انڈیلیکٹ رابطہ کر رہا ہے تو اب حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا دوبارہ جنگ ہوگی کیا اسرائیل غزہ پر دوبارہ حملہ کرے گا کیا حماس کو ختم کرنا آسان ہے کل قطر کے وزیر آسم محمد بن عبدالحمان آسانی نے کہا تھا کہ اسرائیل کا یہ کہنا کہ حماس کو ختم کر دیا جائے یہ ایک غیر معقول بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو حماس تو ایک آئیڈیالوجی ہے ایک فکر ہے وہ تو پورے فلسطین میں جگہ جگہ پر موجود ہے تو اسے کیسے ختم کیا جائے گا تو اس لئے امریکہ نے اسرائیل پر پریشہ ڈالا ہے کہ دوبارہ جنگ کرنے کا مت سوچنا ونہ تمہیں بہت نقصان ہوگا پہلے ہی تمہارا پانچ سوڑا ڈالا کا نقصان ہو چکا ہے پہلے ہی دو مہینوں سے اسرائیل کے اسرائیل کا سب کچھ بند ہے ائرپورٹس بند ہیں فیکٹیاں بند ہیں بزار بند ہیں مارکٹیں بند ہیں ہاسپٹل سکول اور اس کے علاوہ کارخانے تیل کا گیس کا جو کوئے ہیں وہ بند ہے اور اس کے علاوہ دنیا سے تجارت لیندن سب کچھ بند ہے یہ تو اسرائیل امریکہ کی دی جانے والی امداد اور ڈونیشن پر چل رہا ہے امریکہ اگر ہیلپ نہ کرے مدد نہ کرے تو اسرائیل ایک دن نہیں چل سکتا ہے سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے سرماعے پر یا دولت پر جو قابض یہودی سامراجی نظام کے نظام ہے وہ دراصل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے مدد کر رہا ہے ورنہ تو اسرائیل ایک دن بھی چوبیس گھنڈے بھی قائم نہیں رہ سکتا ہے بارہ ناظرین کا یہ تو ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے یعنی ایک بڑی اہم ترین جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا ہے انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ یہودیوں نے یہودیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دی میں پچھلے بھی لاؤس میں بتا چکا ہوں کہ سات اکتوبر کو اسرائیلی فوج نے خود اپنے یہودیوں پر حملہ کیا تھا اور انہیں قتل کیا تھا اب ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ غزہ کی زمینی لڑائی میں جو چوبیس ہوتا زمینی لڑائی تھی اس میں یہودی فوجیوں نے اپنے ہی یہودی فوجی ساتھیوں پر حملہ کیا ہے خبروں کے مطابقے پچھلے ہفتے آٹھ یہودی فوجی اسی طرح سے ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں یہودی فوجی ایک جگہ پر حماس کے خلاف آپریشن کر رہے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ سامنے سے حماس کے جنگ جو آ رہے ہیں لیکن وہ تھے یہودی فوجی تو یہودیوں نے اپنے ہی یہودی فوجیوں کو مار دیا ایسے کئی واقعات زمینی لڑائی میں ہوئے ہیں جس میں کم سے کم تیس سے زائر یہودی فوجی غزہ میں ہلاک ہوئے ہیں یہ عبرانی میریا کی رپورٹ ہے اور آج عبرانی میریا نے یہ بھی اطراف کیا تھا کہ دو سو سے ایک ہزار یہودی فوجی غزہ کی زمینی لڑائی میں زخمی ہوئے ہیں پہلی مرتبین کشاف ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ دو سو فوجی اس وقت بستر مرک پر ہیں یعنی وہ تڑپ رہے ہیں بھارہ نازوی کا اب کچھ دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا غزہ کی امداد کے لیے مختلف ملکوں کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے قطر کی جانب سے اب تک ستائیس جہازوں میں تقریبا نو سو دس ٹن جو امدادی سامان ہے وہ غزہ پہنچائے گیا ہے سب سے زیادہ جو امدادی سامان ہے وہ قطر کی جانب سے قویت کی جانب سے سعودی عرب کی جانب سے ترکی کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے اسی طرح سے ایران کی جانب سے اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے بھی سامان جو ہے امدادی سامان وہ فراہم کیا گیا ہے یہاں تک کہ یورپین ممالک بھی امدادی سامان کے جہازوں میں بھیج رہے ہیں ترکی سے آج ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ ترکی نے بقاعدہ ایک ٹیم بھیجی ہے جو غزہ میں وزر کر رہی ہے اور غزہ کے بورڈر پر مصر میں ایک بڑا ہسپیٹل غزہ کے مریضوں کے لیے زخمیوں کے لیے بنایا گیا ہے دوسری طرف غزہ کے اندر سے میرے سامنے خبریں ہیں کہ غزہ میں انسانیت انسانی جو بدترین حالات ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ سردی سخت ہے خیموں میں لوگوں کا گزارہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ بارش بھی ہو رہی ہے تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں اس کے علاوہ غزہ کے ملبوں سے لوگوں کی لاشے مل رہی ہیں غزہ کا ملبہ مکمل طور پر نہیں ہٹھائے جا سکے جہاں جہاں اسرائیل نے بمباری کی تھی چونکہ ناظرین اکرام چالیس ہزار ٹن بارودی مواد گرائے گیا ہے غزہ پر تو اب بھی کئی مارتیں ہیں جن کے نیچے زخمی لاشے ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں کل بھی ایک موجزہ ہوا ایک بچہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد یا غالباً کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنتیس دنوں کے بعد وہ زندہ ملبے کے نیچے سے نکلا ہے اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کا جذبہ دیکھئے کہ وہ تباہ حال گھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے وہاں پر ملبہ ہے وہاں پر گھر نہیں ہے چھت نہیں کچھ بھی نہیں لیکن لوگوں کی زمین تو ہے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پورا پورا خاندان واپس آگیا ہے جو ہجرت کر کے وہاں سے گیا تھا پناہ گزی یعنی وہاں سے بمباری جنگ کے دنوں میں تو وہاں پر عورتیں آ کر اپنے بچوں کے لئے کھانا پکا رہی ہیں اپنے بچوں کے لئے پانی گرم کر رہی ہیں اس طرح کی فوٹی جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہے معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اسنا کی معلومات اور خبروں کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں فالو کر لیں مرکزی یوٹیوب چینل ہے دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی فالو کریں ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے بریکنگ نیوز آپ کو وہاں ملیں گی آپ اسے فالو کریں وہاں پر بہت سی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں ہمارے ویڈس اپ کی گروپز بھی ہیں ان میں بھی شامل ہو جائیں ویڈیو آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھیں گے فلسطین کے لئے کردار ادا کریں گے جاست دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ